ارفان صدقی کی مجاوزہ آئینی ترمیم غیر میانہ مدت تک موخر ہونے کی تصدیق حکومت مولانا کی رائے سے اتفاق کر کے کچھ جن انتظار پر راضی ہو گئی سیڈر ارفان صدقی کی صافیوں سے گفتگو کہا کہ فضل الرحمان بہت سے چیزوں پر اتفاق کرتے ہیں مولانا نے کہا کہ میں نے لوگ کے سامنے جانا ہے اور خود تفصیلات کو جاننا چاہتا ہوں ترمیم آنے میں ہفتہ دس دن بھی لگ سکتے ہیں اگر ترمیم نہیں بھی آئی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی قومی ساملی اور سیڈر کے جلاز خیر میانہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیئے گئے قومی ساملی میں آئینی ترمیم کے مصابدے پر حکومت اور روپوشن آمنے سامنے وضاحتیں اور تنقید وزر دفاع خواجو آصف نے کہا کانو سازی اور آئین کی حفاظت ہمارا حق ہے مصابدے پر مکمل اتفاق ہونے پر آئینی پیکچ ایوان میں آ جائے گا ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو مشل راہ بنانا ہوگا آئین کی سربلندی ہمیں کانو سازی کی اجازت دیتا ہے چند دنوں سے آئینی ترمیم کا ایک ڈراف گردش کرتا رہا بحیثت پارلیمنٹیرین فرض ہے کہ سیاست ہے ہٹ کر کانو سازی کی جائے اسد کیسر نے کہا بتایا جائے یہ ڈراف کہاں سے آیا اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کے گئی پارلیمنٹ کو ربرز ٹیم کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اس قسم کی کانو سازی کرنی ہے تو پہلے پبلک کریں مولانا فضل الرحمان نے جیسے حالات کا مقابلہ کیا انہیں سلام پیچ کرتا ہوں سب سے زیادہ افصوز پیپلز پارٹی اور بلاول پھٹو پر ہے آزم نظیر تارہ نے جواب دیا کہ اپوزیشن کا کام مسابدے پر تنقید کر کے چیزوں کو نکلوانا یا دلوانا ہے کوئی ڈاکہ یا چوڑی نہیں کی رات کے اندھیرے میں کچھ نہیں کیا آئینی ترمیم بل پر اتحادی اور اپوزیشن سے مکمل مشاورت کی ہم نے مولانا فضل الرحمان سے بھی معاملے پر بات کی ہے محمود اچکزی آج کل نراز ہے ان سے بھی بات ہوئی تیہ ہوا ہے کہ مساق جمہوریت کے نامکمل حصوں پر کام کیا جائے گا اپوزیشن ڈراف اور ورکنگ پیپر ناملے کا شکوا کر رہی ہے ایمکیو ایم کو بھی فور گرانٹڈ لیا گیا بہتر ہوتا کہ آئینی پاکیج کا ورکنگ پیپر خصوصی کمیٹی میں پیش کر دیا جاتا ہے ایمکیو برہنما فارغ ستار کا قومی سمبلی جلاس میں سارے خیال کہا کہ ہم اس سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا رانہ سنہ نے سارے معاملے میں کسی بات ہم سے رابطہ نہیں کیا تمام ملاقاتیں بے نتیجہ نہیں بلکہ سب نتیجہ خیص ہیں بلاول اور ملانہ کا مشابرت کا دائرہ کر وسیع کرنے کا فیصلہ چھمولیت کے لیے نیک شب انہیں وزیر آزم کے مشریر رانہ سنہ اللہ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اس میں کوئی بے نتیجے والی یا ہر جیت والی بات نہیں ہے محبوظہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات غیر آئینی ہیں وادی میں بدترین بربریت اور انسان حقوق کے خلافرزیہ جاری ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس ہزار چمہ کشمیر شاہ کے رہنما کی نیوز کانفرنس کہا بی جے پی حکومت کشمیر میں مسلم کش اقدامات پر عمل پیرا ہے کشمیری عوام مودی سرکار کے منفی ہٹکندوں سے مروم نہیں ہوں گے اور ایشین ہاکی چیمپینس ٹاپک کے سیمی فائنر میں اپسیٹ میز وان چین نے پاکستان کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دے دی مقررہ وقت تک میچ رہ کے گول سے برابر رہا پاکستان نے چاروں پینلٹی ضائع کی چین نے پینلٹی پر دو سفر سے میدان مار لیا کومی ٹیم مستحصہ تیسی بار ایشین ہاکی چیمپینس ٹاپک کے فائنر کے لیے کالی فائنر نہ کر سکی پاکستان کل تیسی پوزیشن کے لیے میچ کرے گا